اسلام علیکم گائز مائنم ہے سلطان اہدر کیسے ہیں آپ لوگ گائز آئی فون کی بیٹری ہیلتھ کے بارے میں ہمیں ہمیشہ سے بڑی ٹینشن رہتی ہے کہ اس کی بیٹری کی جو ہیلتھ ہے اس کو کیسے مینٹین کریں تو اس سے پہلے بھی میں ایک دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس جس کو مینٹین کرتے ہوئے جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے آئی فون کی بیٹری کو بہت اچھے لمبے عرصے تک مینٹین کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات اپنے مائن میں بٹھا لیں کہ بیٹری کی جو ہیلتھ ہے یہ ویڈی پیسج آف ٹائم دیگریڈ تو ہونی ہوتی ہے ڈیپٹوشیٹ ہونی ہوتی ہے لیکن اس کی سپیڈ کو ہم اپنے اچھے یوزیج کی وجہ سے اس کو روک سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں سلو کر سکتے ہیں سو کچھ چارجنگ سے ریلیٹڈ بیسک باتیں ہیں جو کہ پہلے میں بھی ان کو غلط طریقے سے ان پر عمل کرتا تھا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ریمائنڈر کے طور پر پھر سے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں یا اس طریقے سے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں فون کی تو یقین کریں آپ کی جو بیٹری کی ہیلتھ ہے آپ چاہے انڈرائیڈ یوزر ہیں یا پھر آپ آئی فون یوزر ہیں تو آپ کی جو ہیلتھ ہے بیٹری کی وہ بہت اچھے لمبے عرصے تک مینٹین ہو سکتی ہے یہاں میں اگزیمبل کی طور پر میں آپ کو اپنے ہی پرسنل فون کی ایک سکرین شورٹ بھی دکھاؤں گا جہاں پہ میرا فون تقریباً جنوری میں میں نے اس کو خریدا تھا تو اس کی جو جنوری سے ورنٹی سٹارٹ ہے تو ماشاءاللہ اب تک بھی اس کی جو بیٹری ہیلتھ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے کیسے مینٹین کیا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا سو گائز میرے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کے انٹ تک ضرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ بہت سارے دوست بینہ سبسکرائب کیے چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کی طرف سے مجھے بھی موٹیویشن ملے نئی نئی ویڈیوز بنانے کے لیے تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز موبائل کی بیٹری چارجنگ سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی مسکنسپشن ہمارے ذہنوں میں بہت شروع سے ہے کہ بیٹری کو فلی ڈرین کریں اس کے بعد فلی چارج کریں فلی ڈرین کریں فلی چارج کریں اس سے پہلے بھی میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو بتایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طریقے سے بیٹری کو چارج کریں جس سے آپ کی آئی فون کی یا موبائل کی جو بیٹری ہے وہ لمبے عرصے تک مینٹین ہو سکتی ہے سو یہاں پہ میں آپ کو اپنا جو پرسنل جو وے ہے چارجنگ کا وہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے آئی فون کو کس طریقے سے چارج کرتا ہوں سو گائز میری نورملی جو روٹین ہے میرے یوزیج ہساپ سے میں اپنے آئی فون کو دو دن کے بعد چارج کرتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو دو دن کے بعد ہی چارج کریں ہر بندے کا اپنا یوزیج ہوتا ہے اپنا بیٹری بیک اپ ٹائم ہوتا ہے یعنی میں اپنے ٹائمنگ کے حساب سے دو دن کے بعد بیٹری کو چارج کرتا ہوں یعنی مجھے اس کا بیٹری بیکم ٹائم مل جاتا ہے لیکن میں چارج اس طریقے سے کرتا ہوں کہ فون جب 25% پر یا 30% سے نیچے آتا ہے یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں 20 سے بھی نیچے اس کو لے جاؤ یعنی 25 to 30 کے بیچ میں جب فون آتا ہے تو میں اس کو چارجنگ پر لگا دیتا ہوں جب چارج پر لگاتا ہوں تو میک شور کر لیتا ہوں کہ کسی قسم کا وائ فائن آن نہ ہو یا کوئی بھی اور اپلیکیشن جو ہے ورکنگ میں نہ ہو میں موسٹلی یا تو اس کو فلائٹ موڈ پر ائرپلین موڈ پر لگا دیتا ہوں لیکن اگر کوئی امرجنسی ہے کہ کال آ سکتی کسی قسم کی تو میں اٹلیس اس کو وائ فائ وغیرہ بند کر دیتا ہوں لیکن اس کی سم وغیرہ آن رہتی ہے یعنی آپ اس وقت فون کو یوز نہ کریں فون کو چارجنگ پر لگا دیں اور ایک ٹائمر لگا لیں کہ آپ نے فون کو ڈیڑھ گھنٹا چارج کرنا ہے یا 1 آر 45 منٹ اس کو چارج کرنا ہے آپ نے اس کو اتار لینا ہے یعنی آپ نے کبھی بھی اپنے فون کی بیٹری کو فلی 100% تک لے کے نہیں جانا میک شور کہ آپ کی جو بیٹری ہے وہ 25 پہ جب آپ لگائیں تو اس کے بعد وہ جیسے ہی 90 کے قریب قریب ہو یعنی اسی طریقے سے جب ہوتا ہے تو میں اس فون کو اتار لیتا ہوں اب ٹائمنگ کو لے کے یہاں پہ ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آرہا ہوا کہ سم ٹائم کچھ لوگ 5 وارڈ والا یعنی چھوٹا اڈاپٹر یوز کرتے ہیں کچھ 12 وارڈ کا اڈاپٹر یوز کرتے ہیں کچھ 20 یا 18 وارڈ والا اڈاپٹر یوز کرتے ہیں تو ان سب کی جو ٹائمنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے یعنی کہ آپ نے اپنے چارجر کی ٹائمنگ کے حساب سے اپنے فون کو مینج کرنا ہے یعنی یہاں پہ میں آپ کو اپنی ایکزمپل دیتا ہوں کہ اگر میں اپنا آئی فون یعنی جو آئی فون 11 Pro Max میں اس کو چارج پہ لگاتا ہوں 25% پہ 20% پہ جب ہوتا ہے تو تقریباً 1.5 آور میں 90% پلس 90 پلس چلا جاتے ہیں اور میں 12 وارڈ کا جو اڈاپٹر یعنی جو آئی پیڈ کے ساتھ آتا ہے وہ اس کو یوٹلائز کرتا ہوں یعنی اگر آپ کے پاس 18 یا 20 وارڈ کا اڈاپٹر ہے تو پھر آپ کو میبھی اس سے بھی کم ٹائم لگے یعنی میبھی آپ 1.15 منٹ میں آپ کا وہ فون جو ہے وہ 25 سے 90 کے قریب یعنی 90 پہ پہنچ جائے لیکن اگر آپ یہاں پہ چھوٹا والا اڈاپٹر یوز کریں یعنی 5 وارڈ کا جو اڈاپٹر ہے وہ یوٹلائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو میبھی یہ ٹائم 2 گھنٹے تک بھی جا سکتے ہیں یعنی آپ نے اپنے موبائل کے چارجر کے حساب سے دیکھنا ہے کہ وہ کتنی دیر میں آپ کا جو فون ہے وہ چارج کرتے ہیں یعنی اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے 25 یا 20 سے 90 کے قریب جانے تک یعنی 90 پلس ہونے تک تو یہ بیسیکلی جو ٹائمنگ ہے آپ نے مینٹین کرنی ہے آپ نے اپنے فون کو اوور چارج کرنے سے بھی بچانا ہے اور بار 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 چارجنگ سے بھی بچانا ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے 25% پہ لگایا اور 35 پہ اتار لیا 40 پہ لگایا 60 پہ اتار لیا تو اس چیز کو بھی اوائٹ کریں ایک ہیبٹ بنائیں کہ آپ کا فون جو ہے وہ 25-30 کے پاس آئے تو آپ اس کو چارج پہ لگا دیں اور اس کے بعد اس کو یوز نہ کریں اور اس کو لگا رہنے دیں اور اس کے بعد جب وہ 90-85 کے قریب چلا جائے تو دین اس کو چارجنگ سے اتار لیں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اپنے مینڈ میں یہ رکھیں کہ فون کو ہیٹ اپ ہونے سے بچائیں یعنی آپ جہاں بھی فون کو چارج کر رہے ہیں وہاں پہ زیادہ جو روم ٹمپریچر زیادہ نہ ہو اگر ایسی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر ایسی نہیں ہے ایسی کی بغیر کوئی روم ہے تو وہاں پہ فون کا کور اتار لیا کریں اور فون کو کور اتار کے فون کو ایسے الٹا رکھ دیں تاکہ اس کی جو باڈی ہے وہ ہیٹ اپ نہ ہو اور میک شور کہ آپ فون کو دیورنگ چارجنگ اس کو یوز نہ کریں کیونکہ چارجنگ کے دوران یوز کرنے سے جو بیٹری پہ جو اس کا اثر ہے وہ کافی نیگٹیو پڑتا ہے کیونکہ اس سے بیٹری کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو بیٹری کو آپ اپنی ایسی روٹین بنالیں کہ جب آپ ڈینر وغیرہ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا ایمپورٹنٹ کام کر رہے ہیں جس وقت آپ اپنے فون کو زیادہ استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ انہی ٹائمنگز میں اس کو چارج کریں اس طریقے سے آپ اپنی جب ایک روٹین بنا لیں گے کہ ٹوانٹی فائیو سے نائنٹی ٹوانٹی فائیو سے نائنٹی اور مہینے میں ایک دفعہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ فولی بیٹری کو کنزیوم کرنا ہے زیرو تک اور اس کو پھر فولی چارج کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ تک یعنی یہ آپ نے پریکٹس مہینے میں ایک دفعہ کرنی ہے اور باقی دنوں میں جو پریکٹس ہے وہ ویسے ہی کرنی جو میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں تو اس طریقے سے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی جو فون کی جو بیٹری ہیلتھ ہے وہ بڑے اچھے سے مینٹین ہو سکتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی ڈپریشیٹ نہیں ہوگی لیکن یہ جو اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی میری کچھ دن پہلے بیٹری ہیلتھ نائنٹی فائی پرسنٹ تھی اب وہ جی نائنٹی پہ آگی اچانک 4% گر گیا تو اس طرح کی یہ جو چیزیں مینٹین کریں گے تو آپ کی جو موبائل کی جو بیٹری ہیلتھ ہے وہ کافی لمبے عرصے تک مینٹین ہو سکتی ہے یعنی اس کی جو پرسنٹ ایج کے گرنے کی جو سپیڈ ہے وہ کافی سلو ہو سکتی ہے یعنی اس سے کافی آپ کو اچھا سگنیفکن فائدہ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہے بیٹری ہیلتھ کو لے کے یا بیٹری بیک اپ ٹائم کو لے کے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا میں اس کا ضرور ریپلائی کروں گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں